ہیلو اسلام علیکم ویڈیو چینل ہر وی آف لائنگ ہیر ٹرانس پلانٹ کو ون زیرو فور ڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بال کچھ اس طرح کے دکھائی دے رہے ہیں الحمدلہ سے بالوں نے گروہ کرنا سٹارٹ کر دیا وقتن فوقتن میں نے ساری ویڈیوز پوسٹ کی ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ فیمل ہیر ٹرانس پلانٹ میں بال کس طرح سے ری گروہ کرتے ہیں میں نے جو ہے وہ ہیر ٹرانس پلانٹ کروایا تھا کیونکہ میرا فور ہیڈ براڈ تھا اور فرنٹ سے ہیر لائن جو رسیٹ کر رہی تھی پلی لیسٹ میں جا کر آپ ساری ویڈیوز ہیر ٹرانس پلانٹ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں پروسیجر کاسٹ اور پی آر پی کے تین سیشنز بھی الحمدلہ سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اگر آپ کو بالوں کے کوئی بھی مسئلے مسائل ہے تو میک شور کہ آپ ڈاکٹر کو لازمی دور پر چیک کروائیں اور آپ کو جو ٹریٹمنٹ سجیسٹ کی جائے اسے فالو کریں تو انشاءاللہ سے آپ کے بالوں کے جو مسئلے مسائل ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے میرا جو فور ہیڈ ہے وہ کافی زیادہ براڈ تھا اور جس کے لئے سے میری کوئی بھی ہیر سٹائلنگ نہیں ہو سکتی تھی اور فرنٹ سے ہیر لائن میرے رسیٹ کر رہے تھے تو میں نے جو ہے وہ ڈاکٹر سے مشرا کیا اور انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ جو ہے وہ ہیر ٹرانسپلانٹ فرنٹ سے کروائیں تو اس سے یوگا کہ آپ کا فور ہیڈ چھوٹا ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے آپ کی ہیر لائن جو ہے وہ بن جائے گی اور آپ اس کے بعد کوئی بھی ہیر سٹائل جو بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں کیونکہ براڈ فور ہیڈ پر یہ ہیر سٹائلنگ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے اور دوسرا رسیٹ کر رہے تھے بال تو فرنٹ سے بال بہت زیادہ کم ہو گئے تھے اور کوئی بھی ہیر سٹائل نہیں بنتا تھا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 104 دے کے بعد جو ہے وہ بال کچھ اس طرح کے دکھائی دے رہے ہیں میں وقتن فوقتن جو ہے وہ ہیر آئلنگ کرتی اور ان بالوں کو جو ہے وہ پیچھے کی سائٹ پر لے کر جاتی ہوں جب بھی فری ٹائم ہوتا ہے تاکہ یہ بال جو آپ پیچھے کی طرف گروہ کریں آپ کے بالوں کی جو بھی مطلب آپ پیچھے کی طرف بال بناتے ہیں تو میک شور کہ آپ جب یہ بال گروہ کرنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ ہاتھوں سے آرام سے اسے پیچھے کی ڈیریکشن میں موف کریں تاکہ یہ بال اسی ڈیریکشن میں جو ہے وہ سیٹ ہو جائیں سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیر لائن بن گئی ہے الحمدللہ سے میک شور کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آپ کو ہیر ٹرانسپلانٹ کے والے سے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اوکے اللہ حافظ